اپنے منزل کی جانب روان دوان اس وقت الفاروش نواری ہائکی کلپ کا کافلہ پلانٹیشن کے لیے ارک بانڈا منتظر کی طرف جا رہا ہے کلیموی لاشنواری اور ساتھ میں دوسرے شعباز ارمان سارے موجود ہیں کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں یہ ہمارا سٹاپ جہاں پہ ہم رکھتے ہیں فیضان اور اس کے ساتھ ینگ ٹیم شعباز یہاں پہ ہم سستانی کی دے رکھتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اچھا یہاں پہ ایک سایاں ملتا ہے جب آپ گاڑی سے اتر کر دو گھنٹے کی چیکنگ شروع کرتے ہیں اور یہ ہماری نوجوان ٹیم اس وقت کاشکاش کر رہی ہے دو تین بیچ جی ہاں بیچ ہیں جس میں اس کو مقامی بیچ ہیں جس کو گھڑاسکے کہتے ہیں اور ساتھ میں جنگلی کیکر ہیں اور مزید جو مقامی بیچ ہیں اب اس کو کاش کر کے پانی دیا جا رہا ہے اور یہ بڑے جد جد ہے جدوجہد کے بعد یہ مشکل سے اوپر جب پہنچتے ہیں اور اس کے بعد یہ پلانٹیشن شروع کرتے ہیں تو پچھلے تین سالوں سے یہ عمل جاری ہے اس وقت ایک ایک بیچ کو لگایا جا رہا ہے کیونکہ گھڑاسکے یہاں ہم نے پچھلے سال جو لگایا تھا وہ کافی بڑا ہو گیا ہے اور اس کا بڑا اچھا نتیجہ آیا ہے تو اس مرتبہ بڑی مشکل سے ہم نے گھڑاسکے مزید پیدا کیا اور یہاں پہ ہم لے آئے ہیں یہ منتظر رکبانڈا جس میں حمزہ بابا لی بری بھی قائم ہیں کہ اس وقت پودوں کو پانی دیا جا رہا ہے اور بیچ کاش کی جا رہے ہیں کیونکہ ابھی گرمیوں کا موسم ہے اور یہ ہمارے لائے ہوئے تین سال پہلے کے کبوتر جنہوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ گونستے بنا دی ہیں بچے پیدا کر لیا ہیں اور یہ زیادہ ہو گئے ہیں کچھ ہم نے اڑا دیئے تھے ان کو بھی اڑایا تھا لیکن یہاں رہنے پہ یہ خودی راجی ہیں اور خوشی سے رہ رہے ہیں یہ کبوتر جو ہیں اس منتظر بانڈا میں ہیں اور یہ سمیہ واقعی پلات کا منظر اور یہ اندر حمزہ بابا لائبریری کا منظر جو ہم نے آج سے دو سال پہلے قائم کی دی اور ہم آہستہ آہستہ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں مزید کتابیں اس مطبعہ ہم لائے ہیں اور لاتے رہیں گے یہ ایک لمبا پراجیکٹ ہے جس میں دو تین سال اور مزید لگیں گے جب یہاں یا واقعی کے درخت بڑے ہوں گے اور یہاں لائبریری بھی پوری بن جائے گی اور یہ منتظر شنواری جو یہاں کاشیفر ہے اس کی بیڑ اس کی بکریاں ہیں یہ دیکھیں ملک خوصورت بکریاں یہ میواکی پلانٹ کے ساتھ جو ہم نے باربیٹ وائر تین سال پہلے لگ رہی تھی تو یہ بکریاں دور دور پہاڑوں سے جو چرنے کیلئے گئی تھی منتظر اور اس کے بیٹے آقب کے ساتھ اب یہ واپس آگئی ہیں شام کا ٹائم ہے تو ہیستہ ہیستہ بکری آ رہی ہی ہے اور یہ خوصورت منتظر بانڈا جو ایک مقامی یہ سٹیشن بنا ہوا ہے جہاں دور دور سے لوگاتے ہیں تو یہ راحت شنواری خیبر پاس کی مشہور شخصیت جو یتیموں کی مدد کرنے میں شہرت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کلیم اللہ شنواری ایک دوسری شخصیت دونوں اس وقت ٹریکنگ کرنے کے بعد اور پلانٹیشن کے بعد منتظر بانڈا میں بیٹے گپ شب لگا رہے ہیں اور ماحول سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور یہاں پہ باقی ٹیم جو ہے وہ تخم بیٹ جو ہے وہ کاش کر رہی ہیں تو اس میں آج یہ دیکھیں یہ منتظر بانڈا میں ہماری جو حمزہ بابا بابا پشت و غزل کے نام سے جو لیبریری قائم کی ہیں اور اب آئیستہ استہ اس میں کتابیں برنا شروع ہو گئی ہیں تو اس میں کافی نوجوان دلچسپی لے رہے ہیں اور اس میں وہ پڑھنے کیلئے لوگ یہاں آتے ہیں اور خوشی سے اس میں تمام کتابیں انگلی شروع دو اور پشتوں کی بیسک جو کتنے کتابیں ہیں اور ساتھ لیٹریشر کی مختلف سائنس ہسٹری تو یہ لیبریری بھی لوگوں کی توجہ کے مرکز ہے اور یہ اباہم نے آخر میں جہاز اڑا ہے جی بالکل بچپن کی آدھیں الفاروک شنوریہ کی انقلب نے یہ جہاز اڑا ہے یہ دیکھیں جہاز بہت دور تک گیا ہے اور سب نے تعلیہ بجا کر خوش ہوئے ہیں تو یہ بھی آخر میں ایک شغل رہا جب ٹریکنگ ختم ہو گئی یہ پلانٹیشن ختم ہو گئی تو تمام بیچ بودیے گئے تو آخر میں سب نے کہا کہ جہاز اڑا تھا کیونکہ یہ بہت ہنچائی والی جگہ ہے تو یہاں پہ کاغذی جہاز بہت خوبصورتی سے اڑتے ہیں یہ ارمان کا جہاز اور اس کے بعد سب لوگ اس طرح جہاز اڑاتے رہے ہیں یہ شام کا خوبصورت منظر جو منتظر بانڈا کے سے آپ دیکھتے ہیں ہر شام جب بھی آپ جاتے ہیں تو یہ وہ خوبصورت منظر ہے جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ایک اور جہاز فلائٹ کے لیے تیار ہیں تو یہ یہ تو آج بڑا اچھا دن رہا اس حوالے سے یہ دیکھیں یہاں تک جیا ہے اور سب نے خوش ہوئے ہیں اس کو اتنا ہوتے دیکھیں یہ آج کا دن پلانٹیشن کا بہت اچھا رہا ٹریکنگ بھی ہوئی اور ساتھ میں انجائیمنٹ بھی ہوئی